جی اسلام علیکم ویورس میں اجاز قریشی ڈاکٹر اجاز قریشی ٹورنٹو کینرل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے مہمان ہیں جناب صدر الدین نورانی صاحب اور ان کا تعلق جو ہے وہ شکاگو ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لائف میں اور what he is up to we will try to find out some information about his personality what he has been up to and things like that so please stay with us ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور we'll talk to mr صدر الدین سونے as he comes on i will bring him in and we'll have a discussion with him humaira خانم نے جوائن کیا ہمیں thank you so much humaira بہن abrar جیہاں salamu alaikum walaikum as salam calcee construction is watching thank you so much calcee construction dk khwaja missaga say good morning sir thank you so much khwaja sahab hakeem zafar iqbal sahab یہ ہمارے بڑے کرم فرما ہیں hakeem sahab homeopathic ke bhi ڈاکٹر ہیں اور thank you so much for your support really appreciate it بہت آپ کا شکریہ سلطان خان صاحب ہمیں watch کر رہے ہیں میراج احمد صاحب watch کر رہے ہیں شوہد دانش watch کر رہے ہیں اور نرندر شرمہ جی سسری کال جی ندیم ناصر watch کر رہے ہیں love you guys keep these hearts coming and thank you so much ڈاکٹر مظاہر انساری صاحب آج کر رہے ہیں جناب all the way from malaysia thank you so much ڈاکٹر مظاہر love you you are great keep up the good work that you are doing over there mashallah ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور میرے ہی گاؤں یا شہر کہ لیں اس کو ٹنڈر محمد خان سے ان کا تعلق ہے he is doing awesome job over there اپنی فیملی کے ساتھ مہاں پر مقیم ہیں اور آج کل پاکستان بھی آئے ہوئے تھے i'm not sure if he is still in پاکستان یا he has gone back but anyways یہ بہت اچھے دوست ہیں میرے اور جناب ابرار جہاں کہہ رہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں ابرار جہاں ساری معافی چاہتا ہوں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ کیسے لیا جا سکتا ہے جناب لیپ ٹاپ کا کمپیٹیشن دو فروری کو کلوز ہو گیا اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا لیپ ٹاپ کا کمپیٹیشن شروع ہونے والا ہے تو آپ اس کے لئے ٹیون ان رہیے ابھی ججنگ ہو رہی ہے اس لیپ ٹاپ کی کمپیٹیشن کی تو انشاءاللہ we'll let you know کہ کون اس کو جیتا ہے خالد مسود سرویہ سلام کہہ رہے ہیں to all thank you so much سب کو سلام ان کا پہنچے جناب مراج احمد صاحب کہہ رہے ہیں سلام سر والیکم السلام اور کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ وزٹ ویزا کی ٹپس کسی دن ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے ہمارے ایک دوست ہیں تفسیر الدین صاحب آرٹبا میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے میں کسی دن کروں گا پروگرام راجع کاشی فقار کا یہ سوال ہے کہ وزٹ ویزا کے بارے میں جو ہے وہ ٹپس دی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے انشاءاللہ ضرور ہم اس پر پروگرام کریں گے آج کا پروگرام ہمارا ڈیفرنٹ ہے آج ہم صدر الدین صاحب کے ساتھ ہیں تو صدر الدین سب آگئے ہیں جناب ان کو میں انوائٹ اور ہم ان سے بات کریں گے انشاءاللہ شاہ جی دیکھیں صدر الدین صاحب آگئے جناب یہ رہے ماشاءاللہ السلام علیکم صدر الدین صاحب والیکم اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کے کیسے مزاج ہیں کرم اللہ الحمدلللہ good to see you sir early in the morning ماشاءاللہ ہمارے ہاں فی الحال تقریباً سوہ آٹھ بجے شکاگو کے ٹائم بلکل اور میں ٹورنٹو میں ہوں میں ایک گھنٹہ صدر الدین صاحب سے آگے ہوں اور یہاں پر سوہ نو بجے ہیں پاکستان میں سوہ سوہ ساتھ بجنے والے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے مجھ سے جی حکیم صاحب انشاءاللہ آپ مجھے میسج کیجئے بات کرتے ہیں اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ مجھے میسج کیجئے will definitely talk اور میں آویلیبل ہوں آپ نے میرے ساتھ میسنجر پہ بات کرنی ہے آپ یہاں سے بات کر سکتے ہیں یا آپ نے اگر مجھ سے ویڈیو کانفرنس کرنی ہے تو آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے ajazkureshi.com اور وہاں پر رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا لائیو آپ اس پہ اگر کلک کریں گے لائیو پہ تو آپ میرے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بات کر سکتے ہیں it would be one on one it will not be through facebook live لیکن یہ ہے کہ میرا وہ enterprise level کا ویڈیو کانفرنس solution ہے اس کے پر آپ آئیے ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آج جناب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زبردر شخصیت ہیں ماشاءاللہ صدر الدین نورانی صاحب جو ہیں وہ شکاگو میں ہیں جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ان کے جوائن کرنے سے پہلے اور شکاگو جو ہے وہ اور میں اکثر وہاں پر جاتا رہتا ہوں اور وہاں پر ایک ڈیون ایونیو ہے اس کو اپنے لوگ جو ہیں دیوان بھی کہتے ہیں دیوان ایونیو وہاں پر جناب ماشاءاللہ ہر طرح کی کھانوں کی جو ہے وہ ہوتیلس ہیں ریسٹورانٹس ہیں پلس وہاں پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں مسجد وہاں پر بک سٹورس ہیں بہت سارے اسلامی بک سٹورس ہیں it's a great place to be جو شکاگو کا جو پیئر ون ہے یا جو بالکل جو سمندر کے ساتھ جو حصہ ہے وہ it's beautiful i think کہ جو لوگ جنہوں نے ابھی تک شکاگو نہیں دیکھا اور جا سکتے ہیں وہاں پر تو ضرور جائیے تو جناب ہمارے ساتھ ہیں صدر الدین نورانی صاحب جو کہ پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیا مرچن ڈیوی میں سیلر تھے یہ تو جناب پوری دنیا انہوں نے گھومی ماشاءاللہ سے اور اب جا کر کہ یہ شکاگو میں مقیم ہیں پچھلے کئی سالوں سے مقیم ہیں ہم find out کریں گے بھی جانیں گے ان سے کہ کتنے سالوں سے شکاگو مقیم ہیں امریکہ میں کیسے آنا ہوا اور کیا کچھ کیا پاسٹ میں تو انشاءاللہ یہ ہم ان سے جانیں گے اس وقت جو ہے اگر آپ کسی انٹرپنیور بننے کا انٹرپنیورشپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صدر الدین صاحب آپ کو بالکل مشورہ دے سکتے ہیں رائے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ خود سیریل انٹرپنیور ہیں اور ان سے بہتر مشورہ جو ہے وہ مجھے ملنا مشکل ہے تو انشاءاللہ میں بھی جاننے کوش کرتا ہوں کہ کیسے سیریل انٹرپنیور کیسے بنا جا سکتا ہے کیونکہ صدر الدین نورانی صاحب جو ہے اس وقت کر رہے ہیں انٹی ایجنگ پرادکس سے ڈیل کر رہے ہیں پلس اینرڈی الیکٹرسیٹی ان گیس کی سپلائی سے ڈیل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویلکم اگین صدر الدین صاحب اور آپ کا جو ہے وہ ذرا سا کلوز اپ آ رہا ہے بہت زیادہ تو تھوڑا سا آپ اگر ہاں یہ چیز یہ چیز اور اور تھوڑا سا جی بالکل یہ اب دیکھیں یہاں تو کچھ صفائیہ ہوا وہاں بالکل ماشاءاللہ تو آپ اس کو چھپا رہے تھے یہ چھپانے کی چیز نہیں سا رہی ہے تو دکھانے کی چیزیں ماشاءاللہ کیا سپردست ہے جی صدر الدین بھائی تھوڑا سا اپنے بارے بتائیے کہ یہ سفر جو ہے آپ کا بچپن سے اب تک کا کیسا رہا کہاں سے آپ کا تعلق ہے کیسے آئے اور ہاں ناظرین میں یہ بتا دوں کہ صدر الدین صاحب ملٹی لنگوال آدمی ہے اور انٹرپیٹر بھی ہیں ٹرانسلیٹر بھی ہیں یہ ہم ابھی جانیں گے کون کونسی زبانے ان کو آتی ہیں تو جی صدر الدین صاحب اسلام علیکم this is صدر الدین نورانی I don't know کہ listeners are all 100% پاکستانی or South Asian Indian Pakistani or global because in that case then I would prefer to speak in English so others can understand because this is live and you may have a lot of friends those who may not understand Urdu or Hindi or Bengali or Gujarati or other languages so in their benefit it would be nice if we can communicate in English but I do speak all the languages I can read and write all those languages but you tell me how do we move forward so then we can continue And now I am doing very well that's tradition and that's the way of life in America that's people should swing یہ سویمنگ پول کے لیے تو یہ میرے پہلے خیال آیا میں نے کہا پہلے میں جو ہے سویمنگ کاسچوم پہ زور نہ دیا جائے پہلے جو ہے میل انسٹرکٹر جو ہیں ان کو ریپلیس نہ کریں تاکہ وہ بری بات ہو جائے گی کہ ہم کسی کو فائر کروا دیں اور کسی کی جوب چلی جائے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا جائز بات ہے لیکن کم از کم ہمیں ایسی بینیفٹ دی جائے کہ وہ ان کو یہ سہولت ہو کہ ان کے پاس فیمیل انسٹرکٹر بھی ہو تو پہلے میں نے فیمیل انسٹرکٹر کا احتمام کیا جب فیمیل انسٹرکٹر آئیں تو ساتھ ساتھ پھر جو ہے ہم نے کہا کہ بھئی اگر ہو سکے تو آپ ان کو جو ہے اپنے لباس میں یا جو ان کو پہنا ہے اس میں آپ ان کو سویمنگ میں علاو کریں تو وہ جب آپ کی ایک شاک بن جاتی ہے آپ کی جب ایک عزت بن جاتی ہے آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ بندے کی نیت جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرپ کرنے والی نہیں ہیں اور انسیساریلی انڈیو جو ہے ڈیمانڈ نہیں ہے اور ان کا ایتھنک ایشو ہے یا فی ریلیجیس کمانڈس ہیں اور ان کو فولو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ فریڈوم آف ریلیجن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوگی جتنی یہاں ہے تو دیکھ بینیفٹ ورٹ تو ان کو سبسٹیوٹ انسٹرکٹر بھی مل گئے جو فیمیل کو فیمیل سے جو ہے کنیکشن رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ڈریس کوٹ جو ہے وہ ان کے لیے ان کو جو پہننا ہے اگر آپ نے شلوار کرتا پہن کے سویمیگ کرنی ہے that's fine with the school تو وہ ہو گیا تو یہ دو جو ہے ہم نے اچیومنٹس کی اس کے بعد والدین کے یہ ڈیمانڈا شروع ہوگی کہ بھئی ہمیں جو ہے اسکول کے اندر جو ہے دوپہر کو یہ خاص طور پر ہائی سکول کہ ہمیں جمعے کی نماز کی اجازت دی جائے یا کچھ بچوں کو جمعے کی نماز کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دی جائے کہ وہ پندرہ بس منٹ کی بریک لے لیں نماز پڑھ سکیں اور آپ وہ نماز پڑھ سکیں تو یہ جو ہے یہ ہم نے شروع کر رہا ہے اب ماشاءاللہ سے پورے امریکہ میں اب شکاگو نہیں بلکہ پورے امریکہ کے اندر مجھے یہ نہیں پتا کینیڈا کا کیا حال ہے جمعے کی نماز کی بریک ان کو تمام بچوں کو ملتی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست ہیں نورانی صاحب سامی چمن والا یہ چمن بلوچستان سے ان کا تعلق ہے وہاں پر یہ ایک انجیو سکول چلا رہے ہیں خود چلا رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جوان ہے مائی ڈیئر سر تو یہ ان کا کامنٹ ہے آپ کے لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور ارشد صاحب ہیں ارشد خر صاحب والیکم السلام بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب امداد علی آرائی صاحب ہیں وہ ووچ کر رہے ہیں ہمیرا خانمواری بہن ہیں انسانیت سب سے پہلے ہے یہ کہہ رہی ہیں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا انسانیت سب سے پہلے آتی ہے اور خالد مسعود سرویا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں اور بھا جی بہت خوب کہہ رہے ہیں یہ لوگ سب بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ thank you so much اور تو اب ہم آپ سے چونکہ ٹائم چیک ہمارا جو وقت تھا آدھے گھنٹے کا تھا اور we are about time now تو ابھی تک ہم نے آپ سے وہ نہیں سنا آپ کے جو different languages کا وہ ہے تو کوئی ایک کوئی ایک جملہ پر کر لیجے اور اس کو جو ہے وہ آپ multiple languages میں ہمیں کہہ کے سنایاں تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے اس کو سن کر کے اور آپ بتیز جان کے چلے میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں same چیز نہیں ہی repeat کروں گا میں مختلف زبانوں میں مختلف باتیں کروں گا تو میں بنگالی سے شروع کروں گا سب سے پہلے ٹھیک ہے میں میں always کوشش کرتا ہوں کہ الفابیٹیکل آرڈر سے لوگوں کے نام ہو یا لوگوں کی لائنپ ہو یا لینگویج کی جو لائنپ ہے اس کو ہر دفع میں اے بی سی ڈی سے شروع کرتا ہوں تو چونکہ الفابیٹیکل آرڈر میں بنگال جو ہے بنگالی جو ہے وہ پہلے آتی ہے بی تو اس کے بعد جو ہے always میں جی کو use کرتا ہوں which is گجراتی اور اس کے بعد ایج کو میں use کرتا ہوں جو کہ ہندی ہے اور اس کے بعد اردو چونکہ ایو سے ہوتا ہے اور وہ ایو بہت دیر سے آتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی پریفرنس نہیں ہے کہ اس کو پہلے پریفرنس دی جائے لیکن یہ پریفرنس میں پسند کرتا ہوں اور اسی طرح سے یہاں امریکا میں بھی جو ہے میری زبانوں کو جب میں پروموٹ کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ ہی کہاں تک صحیح ہے لیکن جو میں سنتا آئے وہ یہ ہے کہ اللہ میں اقبال نے کہا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے صحیح بات تو جی پلیز ہمار باری ہوتھے موامن شنگ ہمیں شیکھانی تھے کسی پرائی پاندر 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 ہوتھر ہمار جی بانے ہمارنے سندر دیش ہمار شیکھانی لوکوانے بھالو آر تارا آمان دیر بھائی آر جا کسو تارا کوری جات چھے ایک ہون اونا دیر جی اونلوٹی ہوئے چھے اونیک بھالو ہوئے چھے الحمدلیلہ آر آر آمان دیر که شبای که ملے مینے شے کاس کورتے ہوئے ایک مسلمان جاتی آر آمان دیر کنو آر کنو شموشا نائی جا کسو ہوئے چھے اکتور تا ہوئے گیلو کینٹو اکھا نام را جو دیشو بھائی ملے ملے شے تھاکتے پاری شیطانے بھالو بھالو تو میری سمجھ میں آیا اس میں سے پوری کنورزیشن میں سے کہ آپ نے کوئی اچھی کی بات کی ہے تھوڑا سا کوککلی اس کا ٹرانسلیشن آپ ہمیں سمجھا دیجئے میں اس میں یہ کہا کہ ہم ایکتھر میں الگ ہیں دو بھائی اور ہمارے جو مقاسید ہیں وہ ایک ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں اور بچوں کو اور فیملی کو سپورٹ کریں اور ہم دو ملک ساتھ میں رہ کر بھائی کی طرح رہ سکتے ہیں اور اچھے تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہیں ورڈ سٹیج میں یہ میں کہا یہ سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن جی اس کا یہ مقصد ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ نورانی صاحب کی کتنی کمینڈ ہے کتنی فلوینسی سے انہوں نے بینگولی لینگویج میں بات کی لیکن پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ترجمہ کر کے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہ کریں جس زبان میں بھی نورانی صاحب ہمیں کچھ جملے سنائیں گے اس کا من سے ریکویسٹ کریں گے ترجمہ بتائیں تاکہ ہمارے ویورز کی سمجھ میں آسکے ظاہر مجھے بھی یہ ساری لینگویجز نہیں آتی ہندی اردو کے علاوہ انگریزی کے علاوہ باقی زبانوں سے مجھے بلکل شغف نہیں ہے انشاءاللہ نورانی صاحب سے جانتے رہیں گے تو جناب اس کے باد جو ہے وہ جی آگیا سر بھی کے باد انشاءاللہ گجراتی کے ٹرن آگئی گجراتی واسیو صبح چھا آتیار سوار چھے لگ بگ ساڑھ آٹھ آگیا چھے دیواز چھے سارو سندر دیواز چھے تھوڑی ٹھنڈی چھے آمار چھے براف پاڈی نتی گیا مہین مہین دیسامبر براف تھی جانواری سکو چھے چھے سارو موسم چھے آنے ہوں پوتے گجراتی چھوں آنے ماری ماتر بھاست چھے گجراتی چھے مارا ماؤتر بن چھے مجھے 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 الحمدل لیل اتنی گجراتی مجھے بھی آتی ہے بہرال میں نے آپ نے آپ کو انٹروڈیوز کیا کہ میں گجراتی جانتا ہوں بنگالی گجراتی ہندی اور اردو یہ ساری لیکھنا اور پڑھنا بھی جانتا صرف لیکھنا اور پڑھنا بھی جانتا بیلکو اور میں نے گجراتی میں بیسیکلی گریٹنگز کی ہیں اور ہیلو ہائی کیا اور ہندی اور اردو تو دونے بہنیں ہیں اور ہم بات ہی کر رہے ہیں تو دیکھیں جتنی زبانیں آپ کو آتی رہیں گی اور جتنی زبانوں میں آپ توجہ دیں گے اپنی زندگی میں میں ہمیشہ لوگوں کو لیں بائی لنگول نہیں بائی لنگول کا مطلب ہے جن کو صرف دو زبان آتی جن کو دو سے زیادہ زبان آتی اور جن کو دو سے زیادہ زبان آتی اور پڑھائی جو ہے آپ کی میسٹرز کر لیں پی ایس ڈی کر لیں لیکن اگر پڑھائی زبانیں اگر آپ نے زیادہ سیکھی ہیں تو یہ زندگی میں آپ کو بہت آگے لے جا سکتی بلکل بلکل اور واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف زبان ہے بلکل یہ ہمارے بیور ہیں چودری رزاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو آج کے مہمان ہیں بہت کنٹریبیوشن ہے امریکہ میں رہنے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ چودری رزاق صاحب آپ نے انپوٹ دی سامی چمن والا ہمارے بہت پیارے دوست ہیں میں آج تک میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ یہ کیسے لکھتے ہیں بہت کوئک ان کا ریفلیکشن ہے اور ماشاءاللہ بہت تیزی سے لکھتے ہیں تو thank you very much for that انشاءاللہ سامی بھائی آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے اور حکیم زفر صاحب کہ ماشاءاللہ بہت اچھا thank you so much حکیم صاحب تو اب ہمارا وقت آپ انکو دینا چاہیں گے what they should concentrate on what they should do in order to be a successful person in terms of the entrepreneurship as a person as a good human being انکو کیا کرنا چاہیئے کیا آپ کے فائنل ورڈ سانگے دیکھے پچھلے سیتنبر کی بارہ تاریخ میرے فیس بوک میں اگر جائیں گے تو پریزنٹیشن کو اور وہ پریزنٹیشن ایسی تھی کہ آپ کا جو ابھی سوال تھا اس کا جواب ہے اس کے اندر کہ youth نے کیا کرنا ہوگا اور کامیابی کا راز ہے چاہے youth ہو یا کوئی بھی کسی بھی age کے لوگ ان کو کیا کرنا چاہیے in order to succeed in the business and be سکسیسفول تو صرف کامیابی ہی نہیں ہوتی لیکن ساتھ ساتھ اپنی moral اور اپنی ethics اور اپنی جو ایک پہچان ہے اس کو بنانا چاہیے کیونکہ آپ نہیں کپ بیکنگ مانی اور اس کا جو ہے آپ اس کو انویس نہ کریں اس پیسے کو صحیح جگہ پر صحیح جگہ کا مطلب ہے کہ humanity کے لیے انسانیت کے لیے نہ صرف اپنی جھے کے لیے کیونکہ آپ کو اتنا ہی چاہیے جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ تو ہے جو کوئی ضرورت نہیں بیکار ہے وہ لوگوں کے کام آنا چاہیے دنیا میں اور چیزوں میں کام آنا چاہیے فلا بہبود کے لیے کام آنا چاہیے آپ charities کو سپورٹ کریں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے تب جا کے آپ کی کامیابی ہوتی ہے ورنہ جن کے پاس مال ہو تو ضروری نہیں کہ ان کی صحیح بھی اچھی ہو لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہرے کی ہوتی ہم ملک سے باہر نکل جائیں امریکہ سے بھی لوگ بیٹھے جو امریکہ سے والا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آسٹریلیا جاتے اور وہاں رہتے میں ایسے امریکیوں کو جانتا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں اور وہ میرے دوستوں میں سے وہ یہاں سے تھائیلینڈ پرمیننٹ موو ہو گئے ایسے امریکن کو جانتا ہوں جو انڈیا پرمیننٹ مو ہو گئے تو دوسرے ملکوں میں امریکی جا کر بستے ہیں اور پرمیننٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے واقعات بے شمار ہیں اور میں خود جانتا رہا ہوں اسے لوگوں کو جو ٹرانزیشن ہے یا ایمیگریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہجرت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے ضروریات نہیں ہے ایکچھلی وہ فطرت ہے انسان کی تو وہ مائیگریشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور آپ کی بھی خائش رہے گی ہر اکی کہ ہم جو ہے یار یہ لوگ وہاں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں وہ ایک خائش ہے ضروریات نہیں ہے وہ آپ اپنے ملک میں ہر کام کر کے پیسہ بنا سکتے اور اپنے آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھ سکتے لیکن کام اپنے ایمانداری سے کرنا ہے سچائی سے کرنا ہے کسی کو دھوکا نہیں دینا اور ایسا کریں گے تو آپ کو تسلی بھی رہے گی آپ خدا کا خوف بھی رہے گا اور آپ جو ہے آپ سکتے بیٹر بھی سکتے بلکل آپ نے صحیح کہا اور مجھے آپ کی بات پسند آئی اور ہمارے ویورز بھی اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے آتا ہے اور نہ کہ اس کو جمع کرنے کے لیے تو اس پہ آپ ضرور غور کیجئے بچوں کو سکھائیے اور پیسہ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو اس طرح کا آپ نے انیشیٹیو لیا امریکہ میں یورپ میں بھی اس طرح کے انیشیٹیو کی ضرورت ہے تو جناب ویورز سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ یوکے میں ہیں یا یورپ کے کسی اور ملک میں ہیں تو آپ ان سے نورانی صاحب سے رابطہ کیجئے آپ یہاں بہت سوشل ورک کرتے ہیں آپ نے سنا ان سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسکول میں آہستہ 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 کر کے بچوں کے لیے کس طریقے سے چینج لے کر آئے چاہے وہ کھانے کا سلسلہ ہو چاہے وہ سویمنگ پول کا سلسلہ ہو یہ ساری چیزیں کی انہوں نے اپنی لائف نورانی صاحب سے ان سے کوئی مشورہ لینا تو پلیز یو گیٹ کنیکٹڈ چودر عزاق صاحب ہیں نورانی صاحب یہ جپان میں مقیم ہیں اور وہاں پہ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ لائک مندد پیپل اگر ایک ساتھ جوڑ جائیں گے تو میرے خیال ہے کہ اور S&Q واش کر رہے ہیں چودر عزاق کہہ رہے ہیں کہ تینک سر سو نائس اف یو آج ہمارے ساتھ جناب مہمان تھے صدر الدین نورانی صاحب شکاگو اللہ سے یونیت سٹیٹ سے جو ملٹی ٹیلنٹی پرسنیلٹی ہیں ملٹی لنگول پرسنیلٹی ہیں ان کو بنگولی گجراتی ہندی اردو انگریزی یہ ساری زبانیں آتی ہیں اس میں انٹرپریشن بھی کرتے ہیں یہ اور لائی جنسیز کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے وہاں پہ ترجمان کے طور پہ کام کرتے ہیں جو ایک لنگویج سے دوسری لنگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ مرچن ریوی میں رہ چکے ہیں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے وہ ان کو جہاز ان کا چھوڑ کر چلا گیا اور کیسے یہ یہاں پر بھنس گئے اور پہنتیس سال سے بھنسے ہوئے ہیں ابھی تک تو اور اس کے علاوہ سیریل انٹرپینور ہیں ان کا انرڈی میں الیکٹرسی گیس ڈسٹیبیشن سے ان کا تعلق ہے انٹی ایجنگ پرادک بناتے ہیں مجھے تو ضرور میں آپ کا کلائنٹ بنوں گا جناب ساتودین سا مجھے انٹی ایجنگ پرادک چاہے تھوڑی سے یہاں ایسے اگر ہو جائے ایسے ہو سکتا ہے سر یہ کچھ تھوڑا سے کیا بلکل ہے اس کا ایسا اگر ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے بلکل بلکل یہ ایکشلی میں میری وائف کو سپورٹ کرتا ہوں یہ ان کا بزنس ہے اور اگر ویب سائٹ میں چلے جائیں www.ruksana.ginnse global.com ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیکس بھیج دوں گا آپ اس میں چلے جائیں اور آپ کو آپ کی پروڈکٹ جو ہے آپ کے جو آئی بیکس ہیں آنکھوں کے نیچے وہ ہٹ جائیں گے یہ پرامیس ہے کیا بات پبلک میں پرامیس کرنا بہت بڑی بات کیونکہ یہ آن ریکٹ ہو جاتا ہے یہ اب آپ کا آن ریکٹ ہو گیا کلاوڈ میں چلا گیا ابھی بھی اگر میرے یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو میں آنکھ میں کہو گا کہ دیکھی آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے But you have to follow the direction بالکل بالکل آپ اگزیمت کی نورانی بھائی کہ اس میں جو نیچے کامنٹ میں یہ جیسے ہی ہمیں hang-up کریں گے کال سے تو آپ جو آپ کی اینرڈی کی کمپنی ہے اس کا آپ یہاں پہ ڈال دیجئے جو ایڈرس ہے پھر ایک اور کامنٹ آپ بنائیے اس میں آپ انٹی ایجنگ کا ڈال دیجئے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میرے خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل ہماری یہ جو انٹی ایجنگ کا کام ہے فیلحال ایک سو سی زیادہ مومالک کے اندر ہے اسی کمپنی کا ماشاءاللہ جنیسز کمپنی ہے ارلینڈو بیس یو ایس بیس اور فیلحال ہم ایک سو ملک میں کام کر رہے ہیں انڈیا ابھی ابھی جا کر کھولا پاکستان میں نہیں پاکستان والوں کو دوبائی سے لانا ہوتا ہماری فسلیٹی دوبائی میں لیکن انڈیا میں ابھی مارچ اپریل میں کھولی ہے پچھلے سال ٹھیک ٹھیک تو یہ پوری دنیا بھر میں ہے اور لوگ پاکستان سے امریکہ گھومنے آتے تو وہ یہ مارکٹ کی مارکٹ میں نہیں ملتی سٹور پہ نہیں ملے گی آپ کنیدا چلیئے اجازت آپ نے بھٹ دیا میرے ناظرین سے سلام اللہ حافظ لاؤ بھٹ بھٹ بھٹ